اے خدای علیم حکیم ہم گھنگے تھے کی تو نے بولنے کی ایک زبان انائیت کر دی ہم آندے تھے کی تو نے ہم آنکھ انائیت کر دی ہم بہرے تھے کی تو نے سماعت کے لئے کے کان انائیت کیاں ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے کی تو نے اپنے پاک نور کی ایک تجلی ہم ایسے نادانوں کے دلوں پر بھی ڈال دی اے خدای علیم حکیم ہم دعائی نور سے کچھ سمجھتے ہیں کی تیرے پاک نور کی کیا اہمیت ہے کی تیرے پاک نور کہاں کہاں ضروری ہے پیغمری اکرام صل اللہ علیہ و علیہ وسلم نے دعائی نور میں جو حکمتی تعلیم رکھی ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں اے خدای علیم حکیم آج ہم سفارش کو کیسے بھولیں سفارش کو کیسے فراموش کریں ہم جماعت کو جماعت کو نہیں پیاری جماعت کو ہماری جان جماعت کو ہماری اپنی جماعت کو جس کے ہم پر بھی شمار انسانات ہیں اسی جماعت میں ہم پلے اسی جماعت میں اسی پاک جماعت میں ہم کو ایک بنیادی عطیدہ دیا اسی پاک جماعت میں ہم نادن کو بہت کچھ دیا بہت کچھ کیا اسی پاک جماعت میں ہم زندہ ہوئے آگے بڑے تیری رحمت تک پہنچیں تیرے اسم آزم تک پہنچیں اور تیری محبت لگتک پہنچیں تیری تعلیمات تک تیری حکمتوں تک خدای علیم حکیم جماعت کی سانات ہم پر آج ہم جماعت کو کیسے بھول سکتے ہیں پیاری جماعت کو پیاری جماعت میں ہمارے والدین آتے ہیں ہمارے آباؤ اجداد آتے ہیں ہمارے خاندان آتے ہیں ہمارے عزیزان آتے ہیں ہمارے رشتہ دار آتے ہیں ہمارے دوشت حباؤ آتے ہیں ہمارے علاقے کے لوگ آتے ہیں سب آتے ہیں سب آتے ہیں الہی آج ہم اگر تیری شرابی محبت سے مزتی ہوئیں تو ایسے میں اپنے دل میں کسی سے کینا نہیں رکھ سکتے ہیں کوئی قدرت اس میں رکھنا نہیں چاہتے ہیں تیرے قرآن یقیم میں ہم نے دیکھا ہے تو اپنے کسی بندے کو کینے کے ساتھ بیشت میں نہیں لیتا ہے بیشت میں جانے سے پہلے اس کو پاک کرتا ہے کسی بھی بہانے سے اس کے دل کی رنجشوں کو دور کر دیتا ہے ہم نے قرآن یقیم میں دیکھا ہم نے تیرے معجزات میں دیکھا آج ہم اپنے دل میں کسی کی طرف سے کوئی کی نہ کسی رکھ سکتے ہیں خدای علیم حکیم اے خدای علیم حکیم اگر کسی نے ہم کو کوئی رنجش دی ہے تو نتیجتن اس کا فائدہ ہم کو مل راہی ورنہ از خود ہم عشقانہ گیو ذری کسی کرنے والی کھا تھے سلام ہو سکیرن جیش کو ہم کو جگا اپنے محبوب جان کی طرف توجہ دلائی گئی اس بہنے سے ہم نے دو چار آنسو بہائیں کوئی ادورہ سا سجدہ کیا ہاتھ اٹھایاں رجوع کیا اے خدای علیم حکیم تو نے خیر میں بھی اور شر میں بھی حکمت رکھی ہے خیر بھی تیری طرف رجوع کے لیے شر بھی تیری طرف مومن کے رجوع کے لیے اے خدای علیم حکیم تیرا کن سا کام حکمت کی بغیر ہی کوئی کام حکمت کے بغیر نہیں اے خدای علیم حکیم اے خدای علیم حکیم ہم اپنے دلوں کو اور عالمی انسانیتک یقنی قبول فرمان قبول فرمان خدای علیم حکم نکم